اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے لال بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور ویل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو آج ہم لوگ سوائل میکنکس میں فاؤنڈیشن چیپٹر پڑھیں گے اس میں دو ٹاپک ہیں سیلو فاؤنڈیشن اینڈ ڈیپ فاؤنڈیشن تو سب سے پہلے ہم سیلو فاؤنڈیشن پڑھیں گے تو جتنا میں بتا رہا ہوں اس سے باہر پڑھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں ہی سارے آپ کے اگزام کلیر ہو جائیں گے چاہے وہ SSCO گیٹو یا IESO چلیے سرو کرتے ہیں تو فاؤنڈیشن کیا ہوتی ہے فاؤنڈیشن is that part of structure through which load is finally transmitted to the soil کوئی بھی structure ہے تو اس پہ جو load آ رہا ہے وہ فاؤنڈیشن کے طرح finally soil میں transmit ہوگا مان لے جی یہ فاؤنڈیشن ہے جو بھی ہم لوگ construction blow GL کرتے ہیں یہ GL ہو گیا اس کے blow جو بھی ہم construction کریں گے وہ سب structure کا part کہلاتا ہے اور اس GL کے اوپر جو بھی construction کریں گے وہ super structure کا part کہلاتا ہے تو جو بھی super structure کا load ہے اور جو بھی live load ہے وہ اس فاؤنڈیشن کے طرح اس کے نیچے جو soil ہے اس میں transmit ہوگا اب فاؤنڈیشن کا failure ہے وہ دو پرکار سے ہو سکتا ہے یا تو settlement of soil اور foundation ہو جائے اسے settlement failure بولیں گے اور دوسرا ہے sliding اور silping of foundation اور soil اسے share failure بولیں گے the allowable load in foundation is minimum of the above two mentioned criteria جب بھی ہم foundation کی design کریں گے تو جو بھی allowable load ہوگا وہ ان میں سے جس میں سے دونوں میں سے جو کم load آئے گا وہ ہی allowable load ہوگا ہمارا اوکے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں foundation کتنے برکار کی ہوتی ہے foundation دو برکار کی ہوتی ہے cello foundation and defoundation اس پر ٹڑ جاگی cello foundation کون ہوگی جس کے میں depth of foundation depth یہاں سے لیں گے ground level سے لیں گے base of the foundation جس میں depth of foundation جو ہے وہ اس کی بردھے سے یا تو کم ہوگی یا اس کے equal ہوگی وہ cello foundation کہہ لائے گی اور دیپ foundation میں کیا ہوگا جو اس کی depth ہے یہ depth اس کی بردھے سے جادہ ہوگی ٹھیک ہے اس پر اس کیمپٹن اس کیمپٹن کے اکورڈنگ دیہ بائی بی کا ریسیو جو ہے وہ لیس دین ٹو پائنٹ فائب ہوگا اور وہ سیلو فاؤنڈیشن ہو جائے گی دیہ بائی بی کا ریسیو ٹو پائنٹ فائب سے جیدہ ہوگا سیلو فاؤنڈیشن کو دو خواہگوں میں ڈیوائیٹ کر سکتے ہیں فوٹنگ اور دوسرا ہے رافٹ ہے اور میٹ یہاں پر دیہ فاؤنڈیشن کو پائل دیہ فاؤنڈیشن دو پرکار کی ہوتی ہے پائل اور وال پاؤنڈیشن یہاں پر لوڈ جاتا آ رہا ہوتا ہے وہاں پر ڈی فاؤنڈیسن دی جاتی ہو کے یا پھر ریورز میں جہاں پر بریج بنانا ہوتا ہے وہاں پر ڈی فاؤنڈیسن دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ ڈی فاؤنڈیسن میں پڑھیں گے یہاں سیلو فاؤنڈیسن دیکھتے ہیں تو فوٹنگ کو یہاں پانچ باغوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے آئیسولیٹڈ فوٹنگ، کمپائنڈ فوٹنگ، سٹریپ فوٹنگ، سٹریپ اور سپریٹ فوٹنگ اس میں آئی ای ایس 2016 میں سیدھے کوششن آیا ہے اس میں کوششن ہے سب سے پہلا کوششن تھا کہ ایک آرڈنگ ٹو تر جاگیز جو یہ ہے دیپت آف فاؤنڈیسن لیس دین اور ایکول ٹو بیرد اور دوسرا کوششن تھا سٹریپ، سٹریپ، اینڈ سٹریپ، سپریڈ is the type of سیلو فاؤنڈیسن تو آئیسولیٹڈ فاؤنڈیسن کو یہاں تین باغوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے سکوائر، ریکٹینگلر، اینڈ سرکولر آئیسولیٹڈ فوٹنگ کونسی ہوتی ہے جس میں ایک کولم کے لیے ہم لوگ ایک فوٹنگ دیتے ہیں یہ کولم کھڑا ہو گیا اور اس کی فوٹنگ ہو گئی ہے تو اس کا پلان ہو گیا ہے یہ ایلیویٹ، ایلیویسن ہو گیا ہے ایلیویسن کو ہی جنرلی ہم لوگ فرنٹ بیو بولتے ہیں یہ پلان ہو گیا ہے اس کی اوپر کولم کھڑا ہے تو یہ سرکولر ہو گیا ہے یہ سرکولر آئیسولیٹڈ فوٹنگ ہو گئی ہے اور اسکوائر اور ریکٹینگلر ٹھیک ہے یہ کولم کھڑا ہے اور یہ فوٹنگ کا پورا ایلیو ہو گیا ہے دوسری دیکھتے ہیں کمبائنڈ اس پہ کوششن آیا ہے آئیس میں کمبائنڈ فوٹنگ میں جو ہے اگر لوڈ Q1 Q2 سے Q1 جو ہے Q2 سے زیادہ ہے تو یہ ٹرپوزائیڈل ہوگی اور اگر یہ دونوں Q1 اور Q2 برابر ہیں تو یہ ریکٹینگلر فوٹنگ ہوگی یہ سٹیٹمنٹ تھا آئیس میں اور بس یہ صحیح اور غلط بتانا تھا تو یہ صحیح سٹیٹمنٹ ہو جائے گا تو یہ کمبائنڈ فوٹنگ میں کیا ہوتا ہے اس میں دو سے ادھک کولموں کے لئے ہم لوگ ایک فوٹنگ دیتے ہیں اگر یہ Q1 لوڈ جاتا ہے تو یہاں پہ اس کا ٹرپوزائیڈل ہو جائے گا یہاں پہ لوڈ جاتا آ رہا تو اس کا تب پریسر ایکوال رکھنا ہے تو پریسر برابر ہوتا ہے فورس بائی ایریا تو اب ایریا یہاں پریسر ایکوال رکھنا ہے تو ایریا یہاں جاتا رکھنا پڑے گا کیونکہ یہاں لوڈ جاتا آ رہا ہے اگر دونوں لوڈ برابر ہو گئے ہیں تو یہ ریکٹنگولر ہو جائے گی اگلی فوٹنگ ہے اسٹریپ فوٹنگ تو اسٹریپ فوٹنگ کونسی ہوگی اس میں جو لیندھ ہے لیندھ آف دا فوٹنگ وہ برث سے اس کی بہت زیادہ ہوگی اس کو وال فاؤنڈیشن بھی کہتے ہیں وال کے نیچے جو ہم لوگ فاؤنڈیشن دیں گے وہ اسٹریپ ہو جائے گی اس کو کیسے یاد رکھیں گے اسٹریپ ہم لوگ ٹرپ پہ کہیں ٹرپ جنرلی بہت لمبی ہوتی ہے ہم لوگ گھومنے ٹرپ جہا رہے ہیں تو وہ اسٹریپ ہو جائے گی اس لئے لیندھ اس کی پہنچ جاتا تھی ہمارے ٹرپ کی تو ایسے یہ یاد ہو جائے گا اگلی ہے اسٹریپ اسٹریپ فاؤنڈیشن یہ ہوتی ہے اس میں جنرلی جب جو گراؤنڈ سلوپنگ ہوتا ہے تو دونوں فاؤنڈیشن پہ لوٹ سیم رکھنے کے لئے اسٹریپ فاؤنڈیشن دیں جاتی ہے تو اسٹریپ یہ ہو گئی ہے ٹائی بیم کے جریئے دونوں فاؤنڈیشن کو جوڑ دیا گیا ہے اگلی ہو گئی ہے اسپریڈ اسپریڈ یہ ہو گئی ہے اس کو اسپریڈ 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 ایک ہی فاؤنڈیشن دیتے ہیں رافٹ اور میٹ تو اس کو کیسے یاد رکھنا ہے رفتہ رفتہ ہم تم سے ملے یہ دونوں ایک ہی فاؤنڈیشن ہو گئی ہیں رافٹ اور میٹ فاؤنڈیشن تو رفتہ رفتہ ہم تم سے ملے میں کوششن دکھا دیتا ہوں جو آیا تھا 2016 IES میں consider the following statement according to ترجاگی a foundation is cello if its depth is equal to or less than its width تو یہ صحیح ہے اس کا یہ ہے according to ترجاگی cello foundation وہ ہوگی جس کی depth less than or equal to its width ہے spread footing, strap footing and raft footing are types of cello foundation strip, strap and spread are the type of cello foundation یہ بھی صحیح ہو گیا ہے option اور کمبائنڈ فوٹنگ may be trapezoidal if the two columns carry unequal loads and rectangular if both columns carry equal loads تو یہ اگر یہ کمبائنڈ فوٹنگ میں unequal load آ رہا ہے تو یہ trapezoidal ہو جائے گی اور اگر equal load آ رہا ہے تو یہ rectangular ہو جائے گی تو یہی کشن تھا تیزرا point اگلا point تا for water tanks providing raft foundation will avoid unequal settlement جو بھی ہم raft foundation دیں گے تو raft foundation میں ویڈیوز ہیں اس کی لنک ڈسکرپسن میں دے رکھئے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جو آنگے کی ویڈیو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ سیلو فانڈیشن کا بیس ہے آپ دیکھنا مت پھولیے اکی تینکیو